اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَدِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ جن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لئے افطار نہیں ہے مگر قرآن اللہ نے انسانوں کو جنوں کو عطا کی یہ وہ نعمت ہے اس کو پرشتوں میں سے فقط حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھنے کے ساتھ کہ انہوں نے نبی الاسلام کو پڑھ کے بھی سنایا اور دور بھی دیا باقی فرشتوں میں سے نہیں اس لئے جو بندہ کام خود نہ کر سکتا ہو کہیں ہوتا دیکھے تو اسے وہ اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے بات سے انداری نہ اس لئے جب کوئی بندہ قرآن مجھے کی تلاوت شروع کرتے ہیں نا تو فرشتے فوراں وہاں نازل ہونا شروع جاتے ہیں کہ بھئی پڑھ تو نہیں سکتے تو ہم سنے تو سی اللہ کا قرآن تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کا جہاں لائن بن جاتی ہے عرشوں تک تو یہ تو حدیث پاک پہلے بھی پڑھی لیکن ایک اور حدیث پاک پڑھی اور وہ یہ کہ بسوقات انسان سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کاری کے قریب ہوتے 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 حتیٰ کہ اس کے موں کے ساتھ اپنا موں ملا دیتے ہیں حدیث پاک کہتے ہیں اتنے فرشتے یعنی فریفتہ ہوتے ہیں اس پہ کہ شوق میں اللہ کا قرآن سننے کے اس بندے کے موں پہ اپنا موں رکھ دیتے ہیں اب مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے کاری گزرے ہیں مدینہ تیبہ میں کچھ حرصہ رہے تو وہاں پر ان کے موں سے خوشبو آتے تھے لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھی پتہ نہیں کاری صاحب مشک استعمال کرتے ہیں یا ہمبر استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز موں میں رکھتے ہیں کہ ان کے موں سے اتنی خوشبو آتی ہے جب تناوت کرتے ہیں موں سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ حیران تھے ایک دن ان کا ایک خادم تھا شاگر تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں ایسی خوشبو آتی ہے کہ بس ایسی خوشبو ہم نے سونگی گئی کیا آپ اپنے موں میں کوئی چیز رکھتے ہیں انہوں نے کہا بلہ اللہ کی قسم میں تو اپنے موں میں کوئی چیز نہیں رکھتا اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے تو پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہنے لگے کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کا دیزار نصیب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسم تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اتنے اچھے انداز سے پڑھتا ہے لوگ میں تمہارے لبوں کو بوسا دی تو خواب میں جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا اس وقت سے میرے موں سے خوشبو آتی ہے ہاں پھر انہوں نے پھر انہوں نے پھر انہوں نے بوسیقی فطر ین